اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کا ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر پیہ سرکار رحمت اللہ تعالی رہ اور مردوں والی مائی کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ پہاڑ ان کی حیبت سے ہے ماند رائی ناظرین اکرام سرزمین ہندوستان جید علماء صوفیاء اور اولیاء کا ہمیشہ سے مسکن رہی ہے یہاں کے اولیاء اکرام نے مذہب ملت قوم اور زبان سے بلند ہو کر محبت کا درست دیا اس لیے کفر و شرق کا یہ مرکز اسلام کا گہوارہ بنا ان اولیاء اکرام نے شرق میں رہتے ہوئے دین برحق کا پیغام پہنچایا انہی اولیاء اکرام میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت خاجہ علاو دین علی احمد صابر پیہ سرکار رحمت اللہ تعالی لے کلیر شریف والے بھی ہیں ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع پر ہے کلیر شریف سے باہر ایک چھوٹی سی بستی کا بھی عباد ہوتی تھی یہ چند نفوس اور گھروں پر مشتمل تھی یہ بستی ارس حضرت علی احمد صابر پیہ سرکار رحمت اللہ تعالی لے کے دنوں میں عباد ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ آرزی بستی منتشر ہو جاتی اور پھر اگلے ارس تک یہ بستی دوبارہ عباد ہونے لگتی اس بستی میں ایک بیوہ عورت خیران بی بی رہا کرتی تھی جس کے پاس رشتہ میں اس کا بھنجا محمد دین بھی رہا کرتا تھا خیران بی بی ارس حضرت علی احمد صابر پیہ کے دنوں میں قریبی باغ سے امرود وغیرہ خریج لاتی اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بیچتی تھی لوگ ازرائے ہمدردی اس سے پھل وغیرہ یا جو بھی اس وقت اس کے پاس ہوتا خریج لیتے ارس کے دنوں کے بعد خیران بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزر بسر کر رہی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ارس حضرت علی احمد صابر پیہ چیت کے مہینے میں آیا خیران بی بی قریبی باغ سے کچھ کینوں وغیرہ اور امرود خریج لائی اور اپنی کچھی چار دیواری کے کھلے دروازے میں بیٹھ کر بیچنے لگی بات مشہور تھی کہ اگر ارس مبارک جمعیرات کے دن میں ہو تو زہر کی نماز کے بعد آستانہ آلیہ پر جا کر جو بھی منت مانی جائے وہ قبول ہوتی ہے ان دنوں اتفاق سے ارس کے دنوں میں جمعیرات آئی خیران بی بی نے اپنے بھانجا محمد دین کو کینوں اور امرود کے ٹوکرے کے پاس بٹھا دیا اور خود آستانہ آلیہ پر حاضری دینے چلی گئی اس کی غیر موجودگی میں محمد دین امرود کے ٹوکرے کا خیال نہ رکھ سکا اور امرود ضائع ہو گئے خالق کے ڈر سے محمد دین نے خالی ٹوکرہ گندم والے بھولے یعنی صندوق میں چھپا دیا اور خود بھا کر آستانہ آلیہ چلا گیا خیران بی بی درگاہ سے واپس آئی تو اس نے امرود اور کینوں کے ٹوکرے سلاش کرنا شروع کر دیئے مگر اسے کہیں نہ ملے آخر اس کو امرود کے ٹوکرے گندم کے خالی بھولے میں مل گئے اس نے اس ٹوکرے کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ پر موجود رہا اور باہر نہ آیا خیر سارا دین خیران بی بی اس بھولے سے امرود نکال نکال کر بیجتی رہی رات کو محمد دین ڈرتے ڈرتے گھر واپس آیا خیران بی بی نے اسے کہا بیٹا تم گھر کی نگرانی پر معمور تھے لیکن تم نے اپنے کام سے کتاہی برتی محمد دین چپ کر گیا خیران بی بی کہنے لگی بیٹا تم نے امرود کے ٹوکرے کو بھولے میں کیوں رکھا اور وہ باہر بھی نہیں نکل پایا اور میں سارا دین اس بھولے میں سے امرود نکال نکال کر بیجتی رہی ہوں محمد دین نے کہا خالہ میں درگاہ حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار رحمت اللہ تعالی لے گیا تھا تین دن تک خیران بی بی مسلسل اس ٹوکرے سے امرود نکال نکال کر بیجتی رہی لیکن امرود ختم نہ ہوئے پانچویں دین اس کو عجیب لگا کہ اتنے دنوں میں نہ تو امرود ختم ہوئے ہیں اور نہ ہی گل سڑ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے محمد دین نے سچ بتا ہی دیا کہ اس کی غفلت سے امرود ضائع ہو گئے تھے اور اس نے خالی ٹوکرے کو بھولے میں رکھ دیا اور درگاہ حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار جا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالی بوسیلہ حضرت علی احمد صابر پیاس سرکار اس کی مدد کرے اور امرود ختم نہ ہو اس لیے اس کی منت پوری ہوئی اور امرود ختم نہ ہوئے خالہ اور بھنجنے بھولے کو توڑا اور ٹوکرہ نکالا تو دیکھا کہ وہ بالکل خالی تھا اور پانچ دن سے خیران بی بی اس خالی ٹوکرے میں سے ہی امرود نکال نکال کر بیچتی رہی یہ بات علاقہ بھر میں مشہور ہو گئے اور اس کے بعد آج بھی جب کبھی ارس چیت کے مہینوں میں یعنی فروری مارچ میں آتا ہے تو مقامی لوگ درگاہ حضرت علیہ مسابر پیہ سرکار کے باہر امرود عقیدتن نظرانہ کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ